بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کا حلوہ ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلیے مناتے ہیں گاجر کا حلوہ تو یہاں پر میں نے ون کے جی کے قریب گاجر لے لی ہے اور اس کو میں نے چھیل کر اچھے سے واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں نے دوسری پیٹ میں گاجر کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہمیں ساری گاجروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں فرنس اس طرح سے ہمیں ساری گاجروں کو کٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑی موٹی ہے اس میں آپ دو پیس یا فور پیس کر کے کٹ کر سکتے ہیں تو گاجر کو ہم سائٹ کرتے ہیں اور اب یہاں پر ہم نے جو ہے یہ چوپل لے لیا ہے یہ دیکھیں آج کل یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اس سے ہم لوگ زیادہ تر انین چوپ کرتے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے اندر آپ گاجر ڈال دیجے اور اس کے بعد آپ گاجر کو اچھے سے چوپ کر لیجے جتنا باریک آپ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بھر دیا ہے اس کو اور اب یہ بیچ میں یہاں پر ہم سینٹر میں سیٹ کر دیں گے اور اس طرح سے ہم کھیچتے ہوئے اسے اچھے سے چوپ کریں گے یہ دیکھیں تو آپ کو گسنے میں بھی اگر پرابلم ہے آپ اس طرح سے گھٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں بہت ہی ایسلی اور بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی سے چوپڈ ہونے لگا ہے ہم اسے ابھی تھوڑا سا اور چوپڈ کریں گے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے آپ کی جو گاجر ہے وہ بہت ہی اچھے سے چوپڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو یہ میں نے کر لیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے میں آپ کو ایک بات دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی باریک سی اچھی سی چوپڈ ہوئی ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم چوپ کی ہوئی گاجروں کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی کی گاجر کو بھی اچھے سی باریک سی چوپڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ساری گاجر کو چوپڈ کر لی ہے اور اب ہم چلتے ہیں ہلوہ بنانے کی طرف یہاں پر میں نے کراہی کے اندر تین چمچ گھی کو گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک لانگ ڈال دی ہے اور تین ہری الائچی ڈالوں گی میں لانگ کو کم ڈالتی ہوں آپ چاہے تو تین لانگ بھی کر سکتے ہیں اب انہیں ہم کچھ سیکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے تو لانگ الائچی سوٹے ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر گاجر ڈال دیں گے ساری گاجر ڈالنے کے بعد ہم میڈیم ٹو سلو فلیم پر اسے ہم پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے تو جیسے ہی گاجر اچھے سے بھون جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر تین کپ دوڑ ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو سلو پہ ہی رکھیں گے دوڑ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم کر دیں گے جس سے کہ اس میں اچھا سا اُبال آ جائے تو یہ دیکھئے ہائی فلیم پر اس میں اُبال آ گیا ہے اور اب ہم اسے ایک بافر سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے میڈیم ٹو سلو فلیم پر اچھے سے پکائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جس سے کہ دوڑ کی قوانٹیٹی جو ہے وہ کم ہو جائے اور ہماری گاجر جو ہے وہ اچھے سے گل جائے بیس منٹ کے بعد دیکھیں فرنڈز دوڑ کی قوانٹیٹی بلکل کم ہو گئی ہے اور گاجر بھی ہماری اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے یعنی کہ گل گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر شگر ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ہاف کپ کے قریب شگر ایٹ کی ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گاجر جو ہوتی ہے وہ آل لیڈی میٹھی ہوتی ہے تو اس کے اندر میں نے شگر جو ہے ہاف کپ یوز کی ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ ہماری جو شگر ہے وہ اچھے سے گھول نہیں جاتی ہے تو یہاں پر شگر ہماری اچھے سے گھول گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا حلوہ بلکل اچھا سا بن کر ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اندر کھویا ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے ہاف کپ کے قریب کھویا لیا تھا یعنی کی ماوہ جس کو میں نے پہلے تھوڑا سا بھون لیا تھا اور اب ہم اس طرح سے کرم کرتے ہوئے اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ کو کھویا نہیں ڈالنا ہے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں آپ صرف ڈرائ فروڈ بھی ڈال سکتے ہیں کھویا ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے ہلوے میں مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے تین سے چارم نٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو فلیم پر ایک با فر سے اچھے سے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا مجھے دار سا ٹیسٹی گاجر کا ہلوہ بن کر تیار ہو گیا اب ہم اوپر سے ڈرائ فروڈ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سرف کرتے ہیں میں نے یہاں پر گرما گرم گاجر کا ہلوہ نکال لیا ہے اور میں نے سائٹ سائٹ سے تھوڑا سا ماوہ ڈال دیا ہے اوپر سے میں تھوڑا سا ڈرائ فروڈ ڈالوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ کتنا ایزلی نئے ٹرک سے مزیدار سا گاجر کا ہلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ فیراؤں گی ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی